ہی گائز اسے شہزاد رسول سجن اور آپ واشنگ سجن یوٹیب چینل ہلی ہمیں ایلس ٹویٹر آج کی اس ویڈیو ٹیٹوٹل میں ہم بنائیں گے ایک پیٹرن بان پیٹرن کیوٹیسی پیٹرن ایک کیوٹیسی ساب بان پیٹرن ملٹی کلرز آپ اس پیٹرن کو ریکٹینگل ایلیپس اور بہت سارے ٹولز کے ساتھ بنائے گی شیفز میں یوز کر سکتے ہیں سٹراؤک میں سولڈ شیف میں کلر میں کہیں پر بھی اور بہت خوبصورت سا یہ پیٹرن ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ٹیٹوریل آئی نو یوں لب دیس تو چلیے ٹیٹوریل کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ڈوکمنٹ لے رہا ہوں اس نیم پیٹرن نائنٹین ٹی 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 اور انٹریشن اس سائٹ پر کریٹ یہ ہے میرا نیو ڈوکمنٹ اوکے تو سب سے پہلے ایلپس ٹول لے کر اس کا سٹروک میں زیرو کر رہا ہوں اور بلیک کلر اور سمپلی میں ایک سرکل ڈرو کر رہا ہوں لائک دیس زون کر لیتے ہیں اب آلٹ کے ساتھ میں اس کو کوپی کر رہا ہوں اور یہ آلائن بلکل سیم رکھنا ہے تو شفٹ پریس کر رہا ہوں اس طرح سے اور یہ یہاں پہ اب دیکھ لیں اس طرح سے اس کو بنانا ہے اوکے ان دونوں شیپ کو سلیکٹ کیا آلٹ کے ساتھ ان کا کوپی بنا اور شفٹ کے ساتھ سیم آلائن میں یہ یہاں ہے اوکے کھول اینڈ ایزی اس کے بعد ریکٹینگل ٹول اور یہ یہاں پر سینٹر یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو سینٹر لکھا نظر آ رہا ہوگا بہت ہی چھوٹا سا پنگ کلر کا یہ سمارٹ گائیڈز ہیں سمارٹ گائیڈز اگر آپ کے پر ایکٹیو نہیں ہیں تو ویو میں جا کر سمپلی سمارٹ گائیڈ پر کلک کیجئے کنٹرول یو پریس کیجئے اپنے کی بورڈ پر تو سمارٹ گائیڈ آپ کے ایکٹیو ہو جائے گا تو چلیے ہم ٹیٹوریل میں آگے بڑھتے ہیں تو ریکٹینگل ٹول سینٹر سے درو کرنا شروع کیا اور اس سینٹر تک ایسے تو یہ ساری شیپس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پاتھ فائنڈر یہ ہے پاتھ فائنڈر پاتھ فائنڈر اگر آپ کے پاس اسنشل میں شو نہیں ہو رہا ہے تو سمپلی وینڈوز پر کلک کیجئے اور یہ رہا پاتھ فائنڈر کنٹرول شفٹ اور ایف نائن یا شفٹ کنٹرول ایف نائن پریس کیجئے اپنے کی بورڈ پر اور یہ پاتھ فائنڈر آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ پاتھ فائنڈر میں نکال کے باہر رکھ لیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پاتھ فائنڈر اور یہ ساری شیپس کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور پاتھ فائنڈر کا جو پہلے والا ایکل ہے یونائٹ اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے تو شاری ساری شیپس ہیں وہ آپ اس میں ایک درمے مرج ہو جائیں گی تو یہ پاتھ فائنڈر آیا اپنی جگہ پہ یہ ایک ہی شیپ بن گیا ابھی ہم نے اس کو دینا ہے کلر تو کلر کے لیے ہم جائیں گے سوچیز سوچیز بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو سمپلی وینڈوز میں جائیے اور سوچیز یہ رہا سوچیز یہ رہا سوچیز ٹھیک ہے جی تو سوچیز میں جا کر میں اس کے اوپر کلر کر رہا ہوں لائٹ بلکل لائٹ یہ والا مجھے یہ کلر اچھا لگ رہا ہے آپ کو جو بھی اچھا لگے یہ ہمارے پاس ایک کیوٹسی بونڈ کریئٹ ہو چکا ہے اس کو سلیکٹ کر کے شیفٹ کو پریس کر کے اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا ٹپ ہے جب آپ روٹیٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ پر پکسل کے حساب سے روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ شیفٹ کو پریس کرتے ہیں تو یہ فورٹی فائیو ڈگری پر روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے تو ہم اسے فورٹی فائیو ڈگری پر روٹیٹ کریں گے اس لئے ہم شیفٹ کو پریس کر کے سمپلی اوپر کو اس طرح سے تو ہم آٹ کو پریس کر کے اس کا کوپی بنائیں گے اور ساتھ ہی شیفٹ کو پریس کر کے اس کا الائن بھی سیم کر لیں گے اس طرح سے اور شیفٹ کو پریس کر کے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے نائنٹی یعنی کہ دو بار فورٹی فائیو ڈگری پر تو یہ دونوں کو سلیکٹ کیا اور ان کو میں کچھ اس طرح سے سمول کر رہا ہوں ڈگری پر روٹی فورٹی سیون پوائنٹ فائیو پیکسل سائز کے حساب سے تو زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں شیپ کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک گروپ اور یہاں سے ان کو میں ہوریزونٹل اور ویٹیکل آلائن سینٹر کر دیا اتنا زوم رکھتے ہیں آپ کو باقی بھی چیزیں دکھانی ہے تو میں ان کو ان کو انگروپ کر رہا ہوں آپ نے دونوں شیپ کو سلیکٹ کرنا ہے سمپلی اوبجیکٹ میں جانا ہے اور پیٹرن اوبجیکٹ اینڈ پیٹرن دن میک میک پر کلک کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ کے پاس نوٹ آئے گا اس کو آپ ڈونٹ شو اگین یا جو بھی اوکے شو کے کر دیں اس کے بعد پیٹرن کا آپ یہاں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں میں سمپلی پیٹرن ڈرو ڈرو ڈرون رکھ رہا ہوں اور میں یہاں سے آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ ہے اس کو آپ بریک بھائی رو بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ چینج ہوتے جائے گا ان کا سٹائل اس طرح سے آپ کوئی سٹائل جو بھی سٹائل آپ کو چاہیے مگر میں یہاں پر گریڈ رکھ رہا ہوں یہ ویٹھ اینڈ ہائٹ سیم ہے اس کو آپ یہاں سے چینج کریں گے تو یہاں سے میں فار اگزمپل سکسٹی کر دیتا ہوں تو یہ سکسٹی کے حساب سے ہو جائے گا یہ بھی سکسٹی کے حساب سے ہو جائے گا مگر مجھے یہاں پر تقریباً ففٹی چاہیے تو یہ ففٹی یہاں پر فائی بائی فائی ہے تو یہاں پہ آپ تھری بائی تھری بھی کر سکتے ہیں فائی بائی فائی اور تھری بائی بان جو انسا بھی گریڈ آپ کو چاہیے مجھے فائی ایکس فائی چاہیے تو یہ میں نے فائی ایکس فائی کر دیا اوکے جی اس کے بعد یہاں پر سیوہ نیو کوپی اینڈ ڈن ڈن کینسل یہ آپشنز ہیں میں یہاں پر سمپلی ڈن کر رہا ہوں ڈن کرنے کے بعد یہ کہاں آیا ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گی یہ کہاں آیا ہوگا یہ آپ سوچیز پینل دیکھ رہے ہیں سوچیز پینل میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرن 1001 یہ والا پیٹرن جو ہے یہاں پر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے ہم سمپلی سوچیز کو کلوز کرتے ہیں ہم سمپلی ریکٹنگل یہاں پر میں ایک شیپ لے رہا ہوں میں اپنے پورے ڈوکومنٹ کا سائز کا نائن ٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی کا میں شیپ لے رہا ہوں اور اس کا کلر میں فی الحال یہاں سے تھوڑا ڈیفرنٹ کا رہا ہوں لائک ریڈ اور اس کو میں لائن سینٹر اب یہ شیپ ہے ایک ریکٹنگل سمپلی شیپ ہے سوچیز میں جا کر سمپلی پیٹرن پر کلک کیا تو یہ سارا پیٹرن اس کے اوپر اس طرح سے آ گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے یہ پیٹرن بن چکا ہے یہ دیکھیں اور اگر اس ڈوکومنٹ کو میں یہاں سے سائز چھوٹا کرتا ہوں تو اس طرح سے یہ کچھ شو کرے گا اور اس طرح سے یہ لارڈ شو کرے گا ابھی اگین سوچیز ڈبل کلک کریں گے آپ پیٹرن پر وہ ایڈٹ موڈ میں آ جائے گا وہی پیٹرن اوپن ہو جائے گا آپ اس کو اپنی مرضی سے یہاں سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو ایڈٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کے اگر آپ نے کچھ چیز ایڈ کرنی ہے یہ آپ کو جو بلو باکس نظر آ رہا ہے یہ آپ کا پیٹرن کا باکس ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اس بلو باکس کے اندر ایڈٹ کرنا ہے جو بھی فار اگزمپل میں یہاں سے ریکٹینگل ایلپس ٹول لے رہا ہوں اور سمپلی یہاں پر میں ایک ڈرو کر رہا ہوں ایک سرکل ڈرو کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقیوں کے اوپر بھی وہی سرکل جو ہے وہ برو ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں سے کلر چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے جو مارا فرسٹ والا کیو ٹی سی باون ان کو میں سلیکٹ کیا اور یہاں میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں اور سمپلی سیکنڈ والے کا کلر جو ہے وہ یلو یا سیم کلر ریڈ کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے میں دن کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی والا پیٹرن جو ہے وہ سارا ریڈ میں آ چکا ہے اسی طرح سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کر کے آپ اس کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں سیونٹی بائی سیونٹی کل کر دیتا ہوں تو دن تو یہ دیکھیں پیٹرن میں سیونٹی کے حساب سے اس کا سیونٹی پکسل کے حساب سے اس کا سائز اور ڈیسٹرن جو ہے وہ بن چکا ہے لیکن میں اس کو فیفٹی ہی رہنے دوں گا تو یہ پیٹرن اس طرح سے آپ کریٹ کر کے اس کو کہیں پر بھی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو میں ڈیل کر رہا ہوں اور یہ میں سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں تھوڑا میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر میں ایک ریکٹینگل لے رہا ہوں فلی ڈارک بلو کلر اور ڈارک بلو کلر لینے کے بعد ایک اسی کا میں ایڈٹ کوپی پیسٹ ان فرانٹ یہ دو شیپس ہو گئی مارے پاس سیم کلر کی اوپر والی شیپ کے اوپر میں پیٹرن اپلائی کر رہا ہوں تو یہ دیکھے آپ اس طرح سے یہ آئے گا اب پیٹرن پر ڈبل کلک کر کے یہاں پر اس کا میں کلر آپ کو لائٹ کر کے دکھاتا ہوں لائٹ کلر میں کیسا دکھے گا یہ گرین گرین اور ڈن یہ اس طرح سے اس کی لائٹ نکلے گی تو یہ پیٹرن والا شیپ میں ڈیل کر رہا ہوں اور میں یہاں پر لپس ٹول لے کر ایک سرکل ڈرو کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں پیٹرن جو ہے وہ سرکل میں آ چکے اسی طرح سے کوئی بھی شیپ ہے پولیگون ہے یا کوئی بھی کوئی سا بھی شیپ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں ایسے تو یہ تھا آج کا ٹیٹوریل آپ کے لئے پیٹرن کے لئے پیٹرن آپ اس طرح سے بنا کر اس کو مختلف کلر ملٹی کلر گریڈینٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیٹوریل آپ کو کیسا لائے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینکیو فار وچنگ دنس ویڈیو اللہ نگبان